ملے سامنے ہیں کس کا ہے آپ کس کے ہیں جنوبی پنجاب کس کے ہو ملتان والوں کس کے ہو ایک دب پھر بجا دو ملتان والوں کس کے ہو جنوبی پنجاب والے کس کے ہو آج تو جنوبی پنجاب والوں آپ کے پاس دن چاہتا ہے کہ باقی زندگی آپ کے ساتھ گزار دوں اتنا پیار کہاں ملتا ہے جو آج میں یہاں دیکھ رہا ہوا میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ملتان میں کئی مرتبہ آیا ایک دفعہ نہیں بہت مرتبہ آیا لیکن جو ججبہ اور یہ انسانوں کا سمندر جو میں آج دیکھ رہا ہوں میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا مبارک ہو یہ کل جو آج دس لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنوبی مہاج والے آپ نے دیکھے تھے یا نہیں دیکھے تھے ان میں جنوبی پنجاب بھی بیٹھا ہوا تھا اس میں عمران خان جو ساری زندگی جھوٹ بولتا تھا ہے منافقت کرتا تھا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا وہ جنوبی پنجاب کے ٹھیکے دار بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بھائی وہ ٹھیکے دار ہو آپ یہاں دیکھو جنوبی پنجاب کے عوام میرے سامنے ہیں میں نواز شریف کے سامنے ہیں یہ جنوبی پنجاب ہے یہ ہے یہ ہے جنوبی پنجاب اور میں ہر جب پر رہنا ہے رہی گیا خان میں ساتھ کا بار میں بابنپور میں میں یہی جذبت دیکھ کر آیا ہوں اور مجھے لگتا ہے انشاءالہ اس دفعہ جنوبی پنجاب کیوں ہے جنوبی پنجاب نواز شریف کے پیچھے محبت بھوا پیغام لے کے کھڑا ہو گا تو وہ دارہ میں کہ نواز شریف تمہارے ساتھ نائنسا کی ہوئی ہے تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ظلم ہوا ہے ہم انشاءالہ اس ظلم سے تمہیں نکانے کے اور آپ جانتے ہیں آپ جانتے کہ نواز شریف کو صرف اپنے بیٹے سے تنکان آنے لے پر اپنے بیٹے سے تنکان آنے لے پر ڈسمس کیا ہے ڈسکالیفائی کیا ہے نائل کر دیا ہے آپ کو یہ کیا محکول وجہ دلتی ہے کہ آپ کے گزریعظم کو تنخواہ نہ لینے پر ڈسکالیفائی یا نائل کر دیا جائے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ فیصلہ غلط ہے تو پھر ملتان والوں آج بتا دو ان کو ہاتھ کھڑا کر کے کہ تمہارا فیصلہ ہم نہیں ماندے تمہارا فیصلہ ہمیں قبول نہیں ہے آج پہنے آپ کو آج کون کی تاریخ ہے آج گیارہ مئی ہے اور گیارہ مئی کو آپ نے نواز شریف کو ووٹ دیا تھا نواز شریف کو آپ نے گیارہ مئی کو ووٹ دے کے اگر آپ بزریعظم چنانا تھا چنانا تھا یا نہیں آج گیارہ مئی کو نواز شریف آپ کے پاس ہے نواز شریف آج گیارہ مئی کو آپ کے پاس موجود ہے اور جو باتیں گیارہ مئی کو دماغ شریف آپ کے سامنے کر گیا تھا ایک ایک وعدہ پورا کیا تھا اور ایک ایک وعدہ پورا کیا اٹھا کے دیکھ لو دو ازام تیرے کی ٹیلیویزن کی سکینوں اس ملک میں اکانا اکانا بیس پیس زندگی کی لوٹ شریف ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی بولو ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی آج لوٹ شریف براہ نام ہے اور ابھی چاند سامنے مجھے فارد کر دیا گیا پانچ ماہ سامن پورا نہیں ہوا پورا نہیں ہوا پانچ ماہ سامن اور مجھے بیٹے سے کمکان ہونے میں پہ بیس پہ مجھے ڈسکوانی فائی اور نیٹ کر دیا گیا ہے خود امران خان کہتا ہے امران خان کہتا ہے امران خان یہ فیصلہ کمزور فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ بہت کمزور گرمز پہ ہے اسی فیصلے کے اوپن مجھے نواز شریف کو مسلم کی کی صدار سے محلوم کیا گیا اور اسی بنیاد پر مجھے زندگی بھر کے لیے ناہر کرانے لی گیا میرے دوستو بھائیوں بہنوں آپ بتاؤ کیا یہ انصاف ہے یہ فیصلہ یہ فیصلہ دنیا کی تحریف میں ایک واحد فیصلہ ہے اس طرح کے فیصلے صرف پاکستان میں ہوتے ہیں کسی اور ملک میں نہیں ہوتے اور آپ اور میں انشاءاللہ اس فیصلے کو بدل میں رکھ دیں گے اٹھارہ دو ہزارہ دھانہ میں جو دیکشن آئے گا آپ نے انشاءاللہ نواز شریف کی بات مانتے ہوئے اتنا ووٹ مسلمین کو دینا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں جا کے اسیمبلی میں جا کے اس قانون کو ختم کریں اور اس فیصلے کو ملکیں اس فیصلے کو بالکل ریبرٹس کریں اور اس کے لیے آپ نے آپ چاہتے ہونا کہ نواز شریف کے ساتھ جو نائنسا کی ہوئی ہے اس کا ہزارہ ہونا چاہیے یہ نہ ہونا چاہیے تو پھر بھائیو آپ کو دو ہزار اٹھارہ کے لیکشنوں میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور انشاءاللہ آپ ادا کروگے ہم اس ملک کی ترقی کے لیے آ رہے ہیں آج دیکھو جو پشاور سے اسلام بار موٹر میں آ رہی ہے پشاور سے اسلام بار موٹر میں آ رہی ہے اسلام بار سے لہور آ چکی ہے اب لہور سے ملتان پہنچ رہی ہے آپ کو معلوم ہے ملتان والو یا نہیں معلوم چند بہینوں میں لہور سے ملتان چھے رویا سرک مکمل ہو جائے گی مکمل ہو جائے گی اور یہ پہنچ چکی ہے وہاں پر کیا کہتے ہیں اس کو عبدالحقیم عبدالحقیم تک پہنچ چکی ہے اور انشاءاللہ عبدالحقیم سے ملتان پہنچ کھانے والو بھی انہائے جا رہا ہے اللہ کے فصل و کرم سے بہت جلد یہ موٹر میں مکمل ہو جائے گی ہم نے دہشتگردی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے اس کا ملاندہ کیا اور دہشتگردی کو ہم نے شکست پاس دی آج الحمدللہ دہشتگردی پاکستان سے ختم ہوئی ہے نہیں کیوں بھی بولو اور ہم نے کراکشی کیامن کو بحال کیا یہاں پہ کالیج ہسپٹال میڈیکل کالیج یونیوریمسیہ گلتان گلتان کے اندرہ بنوکی پنجاب میں بنی نکسو جا کے دیکھ لو عمران صاحب آپ کوئی ایسی ایک چیز پشاوٹ یا خیر بکتونخواہ میں ہمیں دکھا کریں میں آپ کو کہتا ہوں کراہ میں دوں گا دس بندے بھیجو یہاں پر ملتان اور جنوبی پنجاب میں بھیجو دس بندے بھیجو اگر ملتان تمہارے پشاوٹ سے دیکھت سابت نہ ہوا تو میں آپ سے بہت مامنا چھوڑا دھولا آج ملتان جو رہے آج ملتان پاکستان کے اطلاق کی افتہ شہروں میں شامل ہوگا ہے شباب شریف صاحب کو مبارک باگ کہ انہوں نے دل لگا کر یہاں پر آپ کی سکمت کی ہے یہاں بہترین یونیورسیاں بن گئے ہیں تعلیم کا بہترین میار ہے صحیح اور صحیح کا بہترین میار ہے اور ٹرانسپورٹ یہاں میٹرو بس بن گئے ہیں کب کی بن چکی ہے ہمارے ان الیکشنوں کے بعد شروع ہی دو ہزارت تیرا کے الیکشنوں کے بعد ہم نے میٹرو ٹرین کب کی بنا کے مکمل کی ہے تم سے تو پشامل کی میٹرو ٹرین نہیں آج تک بن سکی آج تک نہیں بن سکی یہ کریں گے بلکی ٹرکی یہ پاکستان کو نیا پاکستان بنائے گا نیا پاکستان جس نے دیکھنا آکے ملتان آکر دیکھیں بہترین ہواییتا بہترین سڑکیں بہترین تعلیم بہترین صحیح آرپا یہاں پہ موٹر ریس بہترین اور یہ موٹر میں ملتان سے کراچی جائے گی اور میں ملتان والوں کو کہنا چاہتا ہوں ملتان والوں آئندہ ترین ملتان سے کراچی جانا ہوگا تو